بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے سوالات جو ہیں وہ ٹیسٹ کی پریپریشن کے لئے لازمی یاد رکھنے ہیں سب سے پہلے یہ جو جیئر تھا ڈی کے ویلر کریکلم مارڈل کا یہ 1967 تھا اور ڈی کے ویلر واز پروفیسر یا ایجوکیٹر بھی بعض اوقات پوچھ لے جاتا ہے ایٹ یونیورسٹی آف اسٹریلیا یونیورسٹی آف اسٹریلیا پر یہ پروفیسر تھے اس کے جو کچھ کی فیچرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہے دس از موڈیفکیشن آف ٹیلر اینڈ ٹیباز مارڈل وہ موڈیفکیشن کیسے ہے وہ اس طرح ہے کہ ٹیلر اور ٹیبا کا جو مارڈل ہے وہ لینئر اپروچ تھی لینئر اپروچ جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے کی طرف ہی بڑھتی ہے تو یہ اس کی موڈیفکیشن تھی کہ ایلمنٹس لگ بگ وہی تھے لیکن ان کو نمبر دوسرے فیچر یعنی سائیکلک فارم میں تبدیل کر دیا گیا تو اس کا دوسرا فیچر یہ ہے کہ یہ سائیکلک ہے جو کہ دراصل ٹیلر اور ٹیبا کے موڈیفکیشن ہے اس کے بعد اس کا سب سے اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فیڈ بیک پروائیڈ کرتا ہے اور فیڈ بیک کیسے پروائیڈ کرتا ہے وہ میں آپ کو اس کے جو شیپ ہے وہ میں آپ کو وہاں سے بتاؤں گا کہ یہ فیڈ بیک کیسے پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد چونکہ یہ سائیکلک موڈل ہے لینئر نہیں ہے نون لینئر اپروچ ہے سائیکلک ہے تو یہ کسی بھی پوائنٹ سے شروع ہو سکتا ہے کیونکہ جس پوائنٹ سے بھی یہ شروع ہوگا آگے جا کر یہ پھر پہلے پوائنٹ پر آ جائے گا اور اس طرح یہ پھر گھوم پھر کر دوبارہ جو ہے وہ سرکولیٹ کر جائے گا اور نیکسٹ ہے جی یہ کانٹینویس اور انٹرڈیپینڈنس یہ کانٹینو ہے یعنی کہ یہ جو کہ سائیکلک موڈل ہے تو اس کا نہ کوئی سٹارٹ پوائنٹ ہے نہ کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے تو یہ کانٹینویس ہے اور اس کے تمام ایلیمنٹ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں سو دیس اس انٹرڈیپینڈنس اپروچ اور آخری اس کا فیچر یہ ہے کہ دیس اس فلیکسیبل اب اس کے جی سٹیجز ہیں وہ پانچ ہیں اور وہ پانچ سٹیجز ایکچولی شروع ہوتی ہیں ایمز گولز اینڈ اوبجیکٹیف سے ٹیکنیکلی یہ شروع ہوتا ہے ایمز گولز اینڈ اوبجیکٹیف سے تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے شاکر اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہاں پر ایمز گولز اور اوبجیکٹیف سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے سیلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز اور کانٹینٹ پر سیلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز پر جو تیسری سٹیج ہے سیلیکشن آف کانٹینٹ چوتھی سٹیج پر انہی لرننگ ایکسپیرینسز اور کانٹینٹ کو آپس میں ان کی آرگنیزیشن اور انٹیگریشن کی جاتی ہے اور پانچویں سٹیپ پر اس کی ایویلویشن کی جاتی ہے اب یہاں پر ہم اس کو سائیکلک اپروچ کہتے ہیں کہ پھر آگے اگین یہ جب جاتا ہے تو پھر ایمز گولز اور اوبجیکٹیفز آ جاتے ہیں اسی وجہ سے اس کو سائیکلک کہتے ہیں اب دیکھیں اس کا سب سے اہم پوائنٹ وہ ہے فیڈ بیک پروائیڈ کرنا جب جی ایمز گولز اوبجیکٹیفز سے پھر سیلیکشن آف کانٹینٹ لرننگ ایسپیرینس سے آتا آتا جب جی ایویلویشن تک آتا ہے تو جہاں تک آتے آتے ہیں کچھ خامیاں یا نئے تجربات حاصل ہوتے ہیں تو ان نئے تجربات کو دوبارہ یہاں پر نیو ایمز گولز اور اوبجیکٹیفز کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اس طرح دوبارہ جو ہے ایک نئی ایمینڈمنٹس کے ساتھ اس کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے اس طرح جو فیڈ بیک ہے وہ اس کا بہت ہی اہم کمپوننٹ ہے تو آپ نے فیڈ بیک پر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ ویلر موڈل تو یہ سارے پوائنٹس تھے ان کو آپ نوڈ کر لیں گے ایگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے تو یہ تھا جی ڈی کے ویلرز موڈل اور اس کے پانچ سٹیجز اور اس کے کی پوائنٹس یہ موڈفکیشن ہے سائیکلک ہے پروائیڈز فیڈ بیک اور اس کی فائی سٹیجز ہیں انٹر ڈیپینڈنس ہے اور ایٹ ہیز ایف لیکسیبل اپروچ کیپ واچنگ ٹھینک یو اللہ حافظ